جن صورتوں میں نماز توڑنے کا حکم ہے تو کیا اس میں اسی طرح نماز توڑ دیں آپ اسلام پھیرنے کے بعد نماز توڑیں گے جیسے نماز میں بہت ساری ویڈیو اور مسائل ایسا سنتے ہیں کہ نماز توڑ دیں اپنی جان بچانے کے لیے یا دوسری جان بچانے کے لیے یا پھر ایسی ٹوائلٹ وغیرہ یا بھوک کا غلبہ ہو یا ایسی کوئی معاملہ شدت کے ساتھ پیخانہ ہو تو اس میں نماز توڑنے کا حکم ہوتا ہے تو نماز توڑنے کے لیے آپ کو قائدے میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی اتحیاد وغیرہ کر کے سارے معاملات کرنا ضروری ہے نماز کھڑے کھڑے بھی توڑی جا سکتی ہے اور اس کو توڑنے کا طریقہ کہ نماز کھڑے ہو کر ہی بندہ سلام پھیر دیں اس طرح وہ نماز سے باہر ہو جائے گا باقی اگر نماز اس طرح سے ٹوٹی کے اچانک کوئی ایسا معاملہ ہو کہ گھبراٹ میں نیت ہی توڑ دی تو بھی نماز بہرحال ٹوٹ ہی جائے گی لیکن اگر اپنے فیل سے نماز سے باہر جانا چاہتا ہے اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر جانا چاہتا ہے تو کھڑے ہو کر بھی ایک طرف سلام پھیر دیں اور اس کے بعد نماز سے وہ باہر ہو جائے گا اب اپنی قضاء عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں قضاء kalkulator.sms.com پر اور اس کلکولیٹر سے اپنی تمام قضاء نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں